ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سے بھی لوگ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل چانکاری کچھ اٹکے پر ایک بار پھر سے ساغت ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 69 ای اپسن جو ہے اس کی ڈیٹ کنفرم ہو گئی ہے تو یہ کس ڈیٹ سے ہوگی ای اپسن تو یہ جب ای اپسن ہوگی تو اس میں جو بھی چینل پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ ای اپسن کتنے سلوٹ کے لیے ہو رہی ہے اور کون سی فرکونسی کے لیے ہو رہی ہے تو یہ ساری انفورمیسن دیں گے تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی بلکل بھی مت کرئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا آپ کو ہمارے چینل پر ڈی ڈی فیڈے سے جوڑی ساری اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں تو آگے بات کریں کہ ای اپسن جو ہے کون سی ڈیٹ سے ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو ہم بتائیں کہ پرسار بھارتی کے دورہ ایناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے یہ 69 ای اپسن جو ہے وہ 18 مائی سے ہوگی تو یہ 69 ای اپسن جو ہے 18 مائی کو دوپہر دو بجے کے بعد میں ہی ہوگی تو اس ای اپسن میں جو بھی چینل پارٹسپیٹ کریں گے تو ان کے پاس کم سے کم دس لاکھ روپے ہونے چاہیے اور یہ جو دس لاکھ روپے ہوں گے یہ ڈراف میں رہیں گے اور جو چینل کی بولی ہوگی وہ کم سے کم ڈیڑھ کڑوڑ کی ہوگی تو ڈیڑھ کڑوڑ جس کے پاس ہوں گے وہی اس ای اپسن میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے یہ پرسار بھارتی نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی ہے تو یہ 69 ای اپسن جو ہے وہ ایم پی ای جی فور سٹ اپ باکس کے لیے کی گئی ہے کیونکہ ایم پی ای جی ٹو سٹ اپ باکس میں کوئی بھی سلوٹ جو ہے خالی نہیں ہے اسی لئے یہ ایم پی جی فور کے لیے کی گئی ہے تو آپ لوگ کو ہم بتائیں کی نیو اسٹیٹ اتر پردیس جو نیو چینل تھا وہ ڈیڈی فریڈیس سے باہر ہو گیا تھا اسی لئے اس سلوٹ کو بھرنے کے لیے 69 ای اپسن ہونے جا رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کی ایک ہی سلوٹ کے لیے یہ ای اپسن ہوگی ایم پی جی فور سٹ اپ باکس میں تو ہم آسا کرتے ہیں کی جو بھی چینل آئے اچھا سا دیکھنے والا آ جائے ایم پی جی فور سٹ اپ باکس میں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کی کون سا چینل ہے جو ٹیڈی فریڈیس پر آئے دیکھنے میں اچھا ہے تو یہی ایم پورمیسن مجھے ملی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے آپ کو ہماری دیوئی جانکاری جراسی بھی یوچفل لگی ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکائب جرور کریے گا ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی نیوز لگا تب تک کے لئے بائی فرینڈز